بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے نا جسٹس منصور علی شاہ صاحب عدالت کے دیگر ججہ جن سپریم کورٹ کے اس پر کنٹرول نہیں رکھ سائے پائیں گے ان کو اس بات کا تھوڑا سا اندیشہ تھا اب آپ سمجھتے ہیں کہ یا یہ آفریدی صاحب کنٹرول کر لیں گے میرے خیال میں اس نے دوسرے بلاول صاحب نے دوسرے کنٹیکس میں کہا تھا اور اس کی بات میں جو ہے ایکسپریڈیشن میں آگئی تھی لیکن آفریدی صاحب ظاہر ہے چیپ جسٹس ہیں وہ چیپ جسٹس کے جو پاوس ہوتے ہیں وہ آرمی چیپ جیسے نہیں ہوتے وہ سارے کلیکس ہوتے ہیں اور فیسلو میں وہ ان سے ایکسلاف بھی کر سکتے ہیں چیپ جسٹس کا ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ بینچز بناتے ہیں ابھی تو بینچز جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے طرح بنیں گی جو کانسٹوٹیشنل بینچز ہیں وہ تو کانسٹوٹیشنل بینچز کا ہیڈ ہی بنائے گا اور اگر چیپ جسٹس ہیڈ ہوگا تو وہ اس میں شامل ہوگا اور دوسری بینچز چیپ جسٹس بنائے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایٹ کے طرح جو کمیٹی بنی ہے شاید آج نوٹیفائی بھی ہو گئی ہے تو میرے خیال میں چیپ جسٹس کے لیے ججز کو کنٹرل نہیں کرنا ہوتا ججز تو آزاد ہوتے ہیں اور پریفیسلے میں وہ آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں بینگا اتنی بڑی سیاسی جماعت آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جسٹس یایہ فریدی سے جو آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ دیکھئے ہم تو ہم کہتے ہیں کہ جوڑی شریح اپنا کام کرے اور وہ جوڑی شریح کا جو رول ہے کانسٹوٹیشن میں وہ ادا کرے جوڑی شریح جو ہے وہ اوور ریچ نہیں کرے ایزیکیٹر اور لیجسلیچر کو جو ہے وہ اس میں اس کو اوور ریچ نہیں کرے تو یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں کہ جوڑی شریح نے اوور ریچ کیا ہے جس سے جوڑی شریح کا اپنا جو ہے وہ وقع جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے اور ابھی بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہی کسٹن سے جوڑی شریح پر کے وہ پولٹیکل پراسس میں جو ہے وہ انٹرفیرنس کر رہی تھی اس وجہ سے وہ جوڈیشری کا وہ وقار نہیں رہتا جب اپنا جوڈیشری کام کرتی ہے تو اس کا جو ہے وہ اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے اور اپنا ہی کام کرنا چاہیے اس وجہ سے ہی اس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے موجودہ ٹونٹی سکس امینمند میں کہ جوڈیشری اپنا کام کرے اور اس کے کام میں بائی فرکیشن کی گئی ہے کہ سیولین کرمنل جو ہے اپنیل جو ہے جورس دکشن جو ہے وہ اپیلیٹ علیہ دکھی گئی ہے اور کانسٹوٹیشنل جوز دکشن علیہ دکھی گئی ہے یہی لوگوں کو بھی پتہ پڑے گا کہ یہ کانسٹوٹیشنل جوز دکشن میں جوڈیشری کیا کر رہی ہے اور سیولین اپیلیٹ کورٹ کے کیس کیسے چلائے جا رہے ہیں پاکستان پیپس پاردیو چاہتی ہے جوڈیشری جو آئین میں اپنا رول ہے وہ ادا کرے شاہد یوسف صاحب یہ تو طے ہے کہ جسیس یای آفریدی صاحب جس وقت چیف جسیس بنے واقعی واضح طور پر کٹیگوریکلی کلیر بلکل ڈیویڈ ہے سپریم کورٹ کے اندر آپ کے کیا خدشات ہیں جسیس یای آفریدی صاحب سے یا کیا توقعات ہیں جسیس یای آفریدی صاحب سے کہیں نہ کہیں مجھے یہ تو پتا ہے کہ آپ سمجھ دیں کہ شاید 26 وی آئینی ترہیم جو ہے وہ کل ادم قرار دے دی جائے یا اس کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ آ جائے اب آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرمان میں بہت شکریہ دیکھیں میں تو بالکل یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ڈیویڈ آ جائے گا میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جس طرح ان کی یعنی کہ ٹھیک ہے کہ جو پروسیجر پر ہمیں تحفظات ہیں اور لیکن یہ کہ اب وہ چیف جسٹس بن چکے ہیں تو امید یہی ہے اور اب تک جو انہوں نے فیصلے کر لی ہیں میرے خاص سے جو پروسیجر جو کمیٹی بنائی ہے جو جوڈیشل کمیشن بنائی ہے اس سب میں انہوں نے میرٹ کے اوپر لوگوں کو لیا ہے اس میں وہ اس تمام لوگ لیا ہے جس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں جسٹس منیب ہیں اور ان لوگوں کو نکال گیا انہوں نے جس طرح جسٹس منید دین ہے جن کو سینیارٹی پر نہیں لیا گیا تھا صرف اس کے لیے تو ان سب کو انہوں نے وہ کر کے طریقے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر فیصلے کریں گے فیوچر میں بھی موسیقی